اگلی خبر کیوں اور بڑھتے ہیں سرحت پر چین چاروں کھانے چت کرنے کے بعد اب کاروبار کے موچے پر یعنی بزنس کے لحاظ سے اسے پیچھے دھکیلنے کی رن نیتی بھارت نے شروع کر دی ہے ایک کے بعد ایک کئی ڈیجٹل سٹرائکس کے بعد اب باری ہے چینی کھلونوں کا کھیل بگاڑنے کی اگر یہ یوجناک کارگر رہی تو بھارت چین کو پچھاڑ کر کھلونوں کی دنیا کا بادشاہ بجائے گا موڈی سرکار کا چین پر وار اب کی بار کھلونے بنے ہتھیار کھلونہ بازار میں چین کا گھمنڈ ہوگا چوب بھارتیا کھلونوں کا چمکی کا بازار بچوں کے ہاتھوں میں چین کے بنائی یہ کھلونے اسے بھارت کے گھر گھر میں گھسپیٹ کا راستہ موئیہ کرواتے تھے لیکن اب چینی کھلونوں کا یہ کھیل ختم ہونے والا ہے پردھان منطری نے من کی بات میں کھلونوں کا بس ذکر بھر کیا اور بھوش میں بڑے کھیل سے پردہ اٹھا دیا بیتے پچیس سالوں میں چینی کھلونوں نے بھارتی کھلونہ کاروبار کی کمر توڑ کر رکھ دی چین میں کھلونہ اودیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے خاص نیتیاں ہیں لیکن بھارت میں چین کی طرح نہ تو جگہ جگہ ٹوئے کلسٹر ہیں اور نہ بازار تک ویسی پہنچ اور نہ ہی سرکاری مدد لیکن اب چین کو اس موڑچے پر ماد دینے اور گھرے لوں اتبادن کو بڑھا کر آتم نربھر ہونے کے لیے سرکار نے کئی فیصلے کیے ہیں دلی ممبئی انڈسٹریل کاریڈور میں ایک ٹوئے کلسٹر بنایا جائے گا یا دو سو سے زیادہ کھلونہ فیکٹرییاں ستھاپیت ہو سکیں گی چن نئی پونے سمیت ایسے پانچ ٹوئے کلسٹرز کی یوجنا ہے یوپی سرکار نے بھی بریٹر نویڈا میں ایک ٹوئے سٹی کے لیے سو اکر زمین آونٹیت کی ہے ٹوئے کلسٹر ائرپورٹس کے پاس بنیں گے تاکہ کھلونوں کو انتر راشتریہ بازار سے جوڑا جا سکے ساتھی سرکار نے چین کے کھلونوں پر ایمپورٹ ڈیوٹی تئیس پرسنٹ سے بڑھا کر ساٹھ پرسنٹ کر دی ہے سرکار نے دیش کے ساتھ پرمک بندرگاہوں پر چینی سمانوں کے قوالیٹی چیکنیم سخت کر دیئے ہیں بھارت سرکار کے ان قدموں سے دیش کے کھلونہ ویعاپاریوں کی امیدیں بھی جاگ گئی ہیں ٹوئے زون کو سرکار سے پچاس ایکر لینڈ چاہیے جو کی بلکل کسی بھی سی پورٹ کے نظری کو بھلے وہ گجرات ہو یا کرناٹکہ ہو یا چھے نہیں ہو کہیں بھی ہو ہم گرانٹی کرتے ہیں کہ ہم دس ہزار ورکر کو کام دے سکتے ہیں صرف پانچ سال میں صرف سپورٹ اگر ملے گا تو ایسی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ یہ پانچ جاز سے دس زیادر کھولے گی انڈسٹری کم سے کم ہو جائے شروع میں اور جو کہ پچاس زیادر کھول کی بھی ایک انمان کے مطابق دنیا میں ٹوائز انڈسٹری نبی ہزار بلینڈ ڈالر کی ہے بھارت کے کھلونہ بازار کے پچھتر پرسنٹس سے پر چینی کھلونوں کا راج ہے وشو کے کھلونہ بازار کا بھی ساٹھ پرسنٹس سا چینی کھلونوں سے پٹا پڑا ہے بھارت میں ٹوائز کا قریب چودہ ہزار سے سولہ ہزار کروڑ کا بازار ہے لیکن اس میں بھارتی کھلونوں کی زیاداری صرف تین ہزار کروڑ روپے کے قریب ہے امید ہے کس یوجنہ سے اب بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے بچوں کا بجپن اب بھارتی کھلونوں سے گلزار ہوگا بھارت میں پلاسٹک ٹوائز انڈسٹری کا جو سائز ہے وہ تقریبا 15 سے 16 ہزار کروڑ ہے اور موجودہ جو پیٹ ہے وہ کیوال 3 سے 4 ہزار کروڑ کی ہے گیپ بڑا ہے اور ساتھی اس گیپ کو اگر انڈسٹری جتنا پورا کر پاتی ہے سرکار کے ہینڈ ہولڈنگ کے ساتھ میں اتنا ہی زیادہ ایمپلائمنٹ اپورجونٹی بھی بڑھیں گی اور ساتھی اکنومی کو بھی بوسٹ یا رفتار مل سکے گا کیمروان بکرم کے ساتھ سرمیٹ دکشت دیلی زی میڈیا